آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے I would like to request you to subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook and Twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a Patreon also Facebook, Twitter اور Patreon کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی مطر و براڈر ویو کے اندر ہم کافی ٹائم سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا نورتیسٹ اور بنگلہ دش والا ریجن آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے سالوں میں اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا کہ یہاں پر چائنہ اور بنگلہ دش کا بارڈر ہوگا اور اس کے ساتھ موجودہ جو انڈیا سیون سسٹر سٹیٹس ہیں اس کی جگہ پر کچھ چھوٹے چھوٹے ملک کریئٹ ہوں گے انڈیا بیچ میں سے غائب ہو جائے گا یہاں پہ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو نقشہ کچھ اس طرح نہیں تھا تو اس طرح کا نقشہ نہیں تھا یہاں پر سکم نام کی کوئی انڈیا سٹیٹ نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں ایک الگ کینگڈم ہوا کرتا تھا جس پر انڈیا نے قبضہ کیا تھا تو things will go back to its original places once again ابھی جو سولہ مئی کا دن گزر آئے سولہ مئی اصل میں اس بچارے بدقسمت سکم نامی ملک کی death anniversary کا دن ہے اسی روز انڈیا نے ایک سوورن ملک کو ختم کیا تھا اس پر قبضہ کیا تھا 1974 کو انڈینز کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے لیکن نہیں یہ سراسر جھوٹ ہے مرضی سے شامل نہیں ہوئے بہت بڑی سادش ہوئی تھی پہلے انڈین خفیہ ایجنسی رو نے سکم کے کنگ کے خلاف غداروں پر مشتمل ایک سیاسی جماعت بنائی عوام میں ان کے خلاف مظاہرے کیے کہ کنگ کو ہٹوا دیا گیا کنگ بیچارہ آخر تک چیختا رہا کہ میرے خلاف بار سے سادش ہو رہی ہے سمجھو بات کو لیکن اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر وہی جو غدار تھے جو کہ بڑے پبلک کے سمپیتھائیزرز بن کے دکھا رہے تھے وہی غدار سو کورڈ الیکشنز میں جیت کی آتے ہیں جب سکم کے اسیمبلی میں پہنچتے ہیں پہلا ہی کام یہ کرتے ہیں کہ لو پاس کر دیتے ہیں کہ آج سے ہم ملک نہیں ہے ہمارا ملک ختم ہم انڈیا کی سٹیٹ ہیں کیا کبھی آپ نے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی مومنٹ اٹھتی ہوئی دیکھی ہے جو کہ اس ملک کی ہی ایگزیسٹنس کے خلاف ہو کبھی سنایا آپ نے سو اٹواز آل ویل پلانڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ بائی دی انڈیا سیکریٹ سرویس رو اس سے بھی پہلے اگر آپ تاریخ میں جاتے ہیں تو سکم اصل میں چین کی کنگ جو سلطنت تھی اس کا حصہ تھا اب کل جو میں نے آپ کو خبر دی تھی بہت بڑی کہ انڈیا مجبور ہو گیا ہے اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ میں ان کا جو پیٹرن ہے ملٹری ڈپلائمنٹ اس میں تبدیل کرنے کے لیے وہ مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پاکستان والے بارڈر سے اور پھر جھارکھنڈ سے اور آسام سے اور کشمیر سے چھے ڈیویجنس فوج کے ہٹا کے چائنہ کے بارڈر پر لگا دیئے کوئی نوے ہزار اضافی فوج انہوں نے چائنہ کے بارڈر پر لگا دیئے کیونکہ ادھر دوسری طرف چائنہ والی جو سرد وہاں پر خطرناک حد تک چائنیز جو ہیں وہ اپنی پوزیشن انڈیا کے خلاف مضبوط کر چکے ہیں انہوں نے اپنے یہ سارے ایکیوپیڈ علاقے ہر حال میں واپت لینے ہیں انڈیا سے چینی صدر شیجنگ پنگ جو ہے اس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ باپ دادا کی زمین کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے اب اس سلسلے میں لداخ میں تھے جو چائنہ ملٹری انفرسٹرکچر بنا رہا ہے نا فیوچر میں ہونے والی جنگ کے لیے اس پہ جو کلمہ نے بات کی تھی لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جو ریجن ہے بنگلہ دش کے پاس اور یہ جو انڈیا نورسیسٹ کا ریجن ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ریجن اس حوالے سے بھی ہے کیونکہ یہیں سے ہی تو چائنہ اور بنگلہ دش کا بورڈر بنے گا بکوز چائنہ جو ہے ارونہ چل پردیش سے یہاں اور ادھر سکم سے اپنا بورڈر بنگلہ دش کا ساتھ لگائے گا کیونکہ یہ جو اتنا بڑا چائنہ کا لینڈ لاکڈ علاقہ ہے اس کو سی پورٹس کی ضرورت ہے اور سب سے قریبی سی پورٹس جو ہوگا وہ بنگلہ دش والا ہوگا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں انڈیا کا ایک بڑا اخبار ہے تائمس آف انڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ بیلڈنگ نیو انفرائیس ٹرکچر ان ارونہ چل پردیش سکم تو موبیلائز ٹروپس اب اس میں آپ ایک بات غور کریں یہاں پر وہ لکھ رہے ہیں کہ چائنہ بیلڈنگ نیو انفرائیس ٹرکچر ان ارونہ چل پردیش ان سکم یہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ چائنہ بیلڈنگ نیو انفرائیسٹرکچر نیئر اروناچل پردیشن سکم نہیں نیئر نہیں لکھ رہے ان لکھ رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ان کے اندر مطلب آ گئے ہیں پہلے ہی وہ اور آ کے وہ یہاں پر وہی کچھ کر رہے ہیں جو کہ وہ لڈاک کے اندر کر رہے ہیں یعنی کہ ملیٹری کی مومنٹ کو تیز کرنے کے لیے گراؤنڈ ٹروپس کی سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے سٹرٹیجک لوکیشنز تک وہ روڈز بنا رہے ہیں فائیو جی انٹرنیٹ سسٹم یہاں پر بھی لگ چکے ہیں ویلیجز کی شکل میں ملیٹری بیسز بن چکے ہیں دیکھنے میں گاؤں لگتے ہیں لیکن اصل میں فوجیوں کے رہنے کے لیے اور اسلاح یہاں پر جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے بیس کیمس بن چکے ہیں اور سب میں آپ شی جنگ پنگ کی یہ بات دوبارہ یاد رکھیں کہ باب دادا کی زمین کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے اور چیئرمن ماؤ کا وہ بھی وعدہ یاد رکھیں کہ طبت ہتھیلی ہے سکم لدہ خرونہ چل پردیش اس کی انگلیاں ہیں جب تک چائنہ انگلیاں واپس نہیں لیتا طبت کا نقشہ نامکمل ہے یہی تو باب دادا کی زمین ہے جس کے لیے شی جنگ پنگ کہتا رہتا ہے باب دادا کی زمین کا ایک انچ نہیں چھوڑیں گے چائنہ کی طرف سے میں جو کہتا رہتا ہوں کہ روبوٹس کام دکھائیں گے مشینے کام دکھائیں گے اور موڈرن ٹکنالوجی سے لیس سوائم ڈراؤن جو ہوں گے نا وہ اس جنگ میں کام دکھائیں گے گراؤنڈ پہ نیچے ہزاروں کی تعداد میں انڈین ٹروپس ہوں گے ویر جوان کم نہیں ہوں گے بھارت ماتا پہ فیدا ہونے کے لیے کم نہیں ہوں گے لیکن اوپر آسمان میں کالے بادلوں کی شکل میں مجلاتے ہوئے بے شمار ڈراؤنز ہوں گے ویر جوان کیا کر لیں گے ان کے سامنے ویر جوان سورما بہت پالی بھارت ممی کے سبوت سب ہیں انڈین فوجی مانا سب ہیں لیکن اس کو کیا کریں گے آپ آپ نیچے کھڑے اوپر وہ ہزاروں کی تعداد میں پتہ نہیں دس دس بیس بیس ہزار ڈراؤنز ہوں گے سوائم ڈراؤنز اس کو کیا کریں گے آپ اور نیچے روبوٹس ہوں گے کیا کر لیں گے آپ ان کو کس طرح لڑیں گے کیسے فیس کریں گے ان کو اسی لیے آپ دیکھیں کہ انڈین فوج کے ایسٹرن تھیائٹر کمانڈ کی جو جی او سی ہیں جنرل رانہ پرتاب کالیتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ٹائمز آف انڈیا ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اور اپریشنل کیپیبلیٹیز آر بینگ انہینسڈ ان آل سپیرز میں لی اور ایریا آف فوکس ایز انٹرڈکشن آف نیو ویپنس اینڈ ایکیپمنٹس اور آلسو انکلیوزن آف نیو ٹیکنالوجی اب دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں وہ یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات کو سمجھ رہے ہیں ان کے سینئر آفیشلز بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج ہی ہمیں یہی ہے کہ موڈرن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے موڈرن ہتھیاروں کی ضرورت ہے ان سے لڑنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے ٹیکنالوجی چاہیے ہتھیار چاہیے نئے نئے زمانے کی ہتھیار چاہیے دیکھیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس طرح کی یہ اس طرح نہیں ہے اس ٹیکنالوجی دنیا کا کوئی بھی ملک سہل نہیں کرتا یہ خود ڈیولپ کی جاتی ہیں یہ جو جی او سی صاحب ہیں اسٹرن ٹیٹر کے ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خود کوئی راستہ ڈونڈنا ہوگا باہر سے کچھ نہیں ملنا وہ ان کے جو سینئر جنرلز ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو باہر سے کچھ نہیں ملنا خود ہی میتھوڈالوجی ہمیں کوئی نکالنے پڑے گی اس کے لیے آنے والے توفان کو فیض کرنے کے لیے جو کہ پورا نورتیسٹ بہا کے لے جائے گا انڈیا سے یکرین رشیہ کی جنگ کی طرح چائنہ نے پورا ملک تو ہڑپ کرنا نہیں ہے انڈیا کا انہوں نے صرف یہ علاقے اٹھانے اور باقی انہوں نے نورتیسٹ کو ملکوں میں کنورٹ کر دینا ہے تو کیپ انڈیا آوے فرامٹس اور یہاں چھوٹے چھوٹے ملک انہوں نے لگوانے ہیں جو کہ چائنہ فرینڈلی ہوں کے ظاہر سی بات ہے ادھر لڈاک میں دیول میک شور کہ پاکستان کا بورڈر لڈاک کے ساتھ لگے یعنی کہ چائنہ کے ساتھ لگے دیکھیں کشمیر کی ضرورت میں وہ ایسا کر سکتے ہیں یہ جو انڈیا آکیوپیڈ کشمیر ہے یہ اگر پاکستان میں چلا گیا تو یہاں پر ان کی بہت سارے جو ریسورسز ہوں گے وہ بچ جائیں گے ملٹری ریسورسز جو انہوں نے یہاں پر ڈپلائی کیے رکھے ہیں اگر یہاں پر پاکستانی سراد لگ گئی تو وہی ہوگا جو کہ چائنہ پاکستان سراد پر بڑا نام فوج کھڑی ہوتی ہے تو ان کو تو یہاں سے یہ ساری فوج نکالنی پڑے گی بڑا بینیفیٹ ہے ان کا اور اس سے بھی بڑی بات دیا ہوگی کہ یہ جو سارے کلکلیشنز نورتیس میں دوسرے ملک بنیں گے اور یہ جو لدہ کا بورڈر پاکستانی کشمیر سے لگے گا اس سے کیا ہوگا اس سے چائنہ کے بورڈر پر پریشر اگلے کئی دیکٹس تک بلکہ یوں سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے انڈین ٹروپس نہیں ہوگے وہاں پہ اور انڈیا کو چائنہ کے خلاف یوز کرنے والی وہ جو امریکن اور ویسٹرن تھیوری ہے نا اس کا بھی دی اینڈ ہو سکتا ہے اس ساری کلکلیشن سے اور یہی ہونے جا رہا ہے ابھی دنیا بائی پولر ہے یونی پولر سے شفٹ ہو کے بائی پولر ہو گئی ہے جیسے ہی یہ توفان سیٹل ڈاؤن ہوگا امریکہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی